اسلام علیکم ویئرز آج ہم بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک سٹائل کی چکن پیزا بریڈ بنا رہے ہیں میرے چینل پہ چکن بریڈ کی ریسپی آلریڈی موجود ہے لیکن یہ جو چکن پیزا بریڈ ہے یہ اس ریسپی سے ٹوٹل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے تو آپ ریسپیز کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کیا کریں یہ بلینڈ ہے بریڈ اور پیزا کا یعنی اس کی جو ڈو بنے گی اس میں پیزا اور بریڈ دونوں کی خصوصیات ہیں تو یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے بچے اس کو ایک دم لائک کرنے والے ہیں تو اس کو پورا فالو کریں یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیا ہے چینی ایک ٹیبل سپون لی ہے خمیر ایک ٹیبل سپون لی ہے ملک پاودر ڈیٹ ٹیبل سپون لی ہے اور نیم گرم پانی چاہیے ہمیں آدھا کپ تیل چاہیے دو ٹیبل سپون ایک انڈا اور دہی چاہیے ایک ٹیبل سپون اور نمک چاہیے ایک ٹی سپون تو سب سے پہلے ہم نے جو نیم گرم پانی ہے نا اس میں ہم نے ییسٹ ڈالنا ہے ساتھ ہی ہم نمک ایڈ کریں گے اور چینی ایڈ کریں گے اور اس میں آئل ایڈ کریں گے ییسٹ کو علیدہ جو ہم یہ پیالے میں گھولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ییسٹ اگر خراب ہو تو ہمارا سارا میٹیریل وہ جو ہم نے میدہ بنانا ہے اور پوری ریسپی ہماری سپوائل نہ ہو اگر تو یہ ییسٹ یہاں پر ریس کر جاتا ہے تو اس کے مطبع یہ ییسٹ بلکل ٹھیک ہے تو اسی لئے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ ساشے والا ییسٹ یوز کریں کیونکہ وہ پرانا نہیں ہوتا ہے اب یہاں ہم نے میدے میں جو ہے ملک پاورڈر ڈال ہے اب میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کا اب ہم نے انڈا ایڈ کر کے نا اس کا ہم نے اب اس چیزوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے تو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو آپ ملا لیں اور اب اس کو میں ایک بڑے پین میں شفٹ کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو ڈو کو آسانی سے گوند سکوں جتنا یہ ڈو اچھا اس کا گوندہ ہوگا اتنی ہی یہ بریڈ اچھی بنے گی اب جو ہم نے ییسٹ کا مکسٹر تھا وہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں مجھے مزید پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کو لگتے ہے کہ یہ مکسٹر تھوڑا سا ڈرائی ہے تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون دودھ کے ڈال دیں اب اس آٹے کو آپ نے پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے گوندنا ہے یہ سٹارٹنگ میں کافی چپکنے والا آٹا ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے جو میدہ ہوتا ہے وہ اس کا جو گلوٹن ہوتا ہے وہ جب ریلیز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ آٹا بہت اچھا گوندنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سٹیپ پر اب آپ نے اچھی طرح سے آٹے کو گوند کر اس کو کور کر کے کسی گرم جگہ پر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو دیکھیں کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ کتنا اچھی طرح سے رائز ہوا ہے اس میں بابلز بن گئے ہیں یہ اچھے خمیر کی نشانی ہے کیونکہ اس قسم سے جب آٹا پھولتا ہے تو اس کی بریڈ بہت شاندار بنے گی تو یہاں پر اب اس کو میں نے کلنگ ریپ سے علیدہ کر کہ اس کو کسی فلیٹ سرفیس پہ آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے کیونکہ وہیں پہ ہم اس کی جا کے جو پیزا بریڈ کی ڈو ہے وہ ہم پرپیر کریں گے اب اس طریقے سے آپ نے ایک فلیٹ سرفیس پہ خشکہ بچھا لینا ہے اور اس کے اوپر یہ ہم نے ریکٹینگولر شیپ میں اس کو بیل لینا ہے میرے پاس ریکٹینگولر ٹری ہے صرف ایک پیزے کو میں نے ڈیفرنٹ شکل دی کہ راؤنڈ پیزا تو ہر وقت ہی کھایا جاتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ جو کہ ریسیپی بھی ڈیفرنٹ ہے تو میں نے اس پیزے کو بھی ڈیفرنٹ ریکٹینگولر شیپ دی ہے تو اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے ریکٹینگولر شیپ میں اس کو آپ کر لیں مستطیل شیپ میں تو اب اس کے بعد اس کو آپ نے جو بیلنا ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو سارا اپنے ایکول بیل لینا ہے اور اس روٹی کی جو موٹائی ہے وہ ایک انچ جتنی آپ نے رکھنی ہے نہ بہت پتلی رکھنی ہے نہ بہت موٹی رکھنی ہے کیونکہ یہ جو پیزا بریڈ ہے یہ پیزا کی ڈو سے تھوڑے سی موٹی ہوگی اور یہ جیسے پیزا کا کرسٹ جو ہوتا ہے وہ باریک والا ہوتا ہے یہ ویسی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو بریڈ کا ٹیکسچر بھی دینا ہے اب یہاں پہ جو آپ کی بیکنگ ٹری ہے اس میں میں نے یہ بٹر پیپر لگا لیا ہے اس کو میں گریس کروں گی وائل سے تاکہ جو بریڈ ہے وہ اس پیپر کے ساتھ چپکے نہیں اب خالی مولڈ میں بھی اچھا خاصا تھیل لگا کے آپ یہ پیزا جو ہے اس کو آپ بیک کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ روٹی تھوڑی بڑی ہے سائز میں تو اس کو آپ نے بیلنے کے اوپر فولڈ کر کے بہت ہی اتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو ٹری میں شفٹ کر لینا ہے تو جتنا اچھا یہاں پر ایک امپورٹن ٹپ یہ ہے کہ ہم آٹے کو جتنا اچھے طریقے سے گھونتے ہیں اور اس کا خمیر جتنا اچھا ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل پیزا اسی آٹے پہ بیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ڈو پہ بیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاپنگ کا یہاں آپ جو میں نے روٹی بھیلی تھی اس کو میں نے ٹری میں شفٹ کر دیا ہے ٹری میں اس کو اچھی طرح سے ایجسٹ کریں کہ وہ پروپر ٹری میں ایک شیپ میں آجائے اگر آپ کے پاس راؤنڈ پیزا ٹری ہے تو آپ بے شک راؤنڈ پیزا ٹری لے لیں میں نے صرف چونکہ ڈیفرنٹ بنانا تھا تو میں نے یہاں پر ریکٹینگولر ٹری لی ہے اب آپ ایک فورک لے لیں اور اس کی مدد سے اس میں سراخ کرنے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ روٹی پھول کے گول نہ ہو اب یہاں پر میں نے اپنی ہی ہوم میڈ پیزا سوس اس پر ڈالی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہ میرے چینل پر موجود ہے اب اس کے اوپر جو ہے یہ میں نے چکن پیزا ٹاپنگ جو ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی سب سے پہلے میں نے دو پہ پیزا سوس لگائی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس پہ موزریلا چیز لگائی ہے پھر میں نے اس کے اوپر چکن کیوبز رکھی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں مختلف رنگوں کی کلر فل سی بیل پیپرز ڈیفرنٹ سٹائل میں کاٹ کے اس کے اوپر میں نے رکھی ہیں ٹرائنگلر شیپ میں آپ نے اس میں چیز کی کونٹیز زیادہ استعمال کرنی ہے اگر میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں میری ریسپی کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں یہاں پر میرے پاس سویٹ کونز پڑے ہوئے تھے یہ بہت اچھا فلیور دیتے ہیں پیزے کے اندر ان سویٹ کونز کو آپ بھی اس میں ایڈ کر دیں یہاں پر اب ہم نے ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پر اس کو پندرہ سے بیس منٹ پری ہیٹیڈ آون میں بیک کرنا ہے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ کتنی خوبصورت اس کا ٹیکسچر آیا ہے یہ کتنی خوبصورت تیار ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ رنگ برنگے سے کلر فل یہ نظر آ رہی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ